میں اسے سمجھانے کے لیے ایک مختصر سا لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو آپ کو ہنسی تو نہ آئے شاید لیکن اگر یہ سمجھ لیا تو آنے والی نسلیں سور جائیں گی آپ کی چاند پر ایک سپیش اپ جا رہی تھی اس میں تین چار سائنٹسٹ تھے سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا تو یہ جب خبر دنیا میں بریک ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جسن بنائے جاتا ہے کہ انسان سائنسدان چاند پر جا رہا ہے ایک کتا بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے تو یہ آپ کے لیہ بھکر کے علاقے کا ایک بابت ہو اسے خبر ملتی ہے کہ جی ایک انسان بھی چاند پر جا رہا ہے کتا بھی چاند پر جا رہا ہے اس نے کہا اللہ کرے غرق ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے چند تنہ پہنچے لوگوں نے پوچھا پیپل آسی میں کوئشن ہے کہ بابا جی وہ جڑی سپیس شپ ہے وہ تو ہڈی ہے کہتا ہے نہیں اسے جڑا کتا جا رہا ہے وہ تو ہڈا ہے کہتا ہے نہیں اللہ اسے جڑا فیول ہے وہ تو ہڈا ہوئے گا کہتا ہے نہیں جی وہ بھی مینڈا نہیں ہے تو بابا جی وہ توانو مسئلہ کی ہے اور کہتا ہے خدا نہ خاصتہ یہ سپیس شپ چاند پر پہنچ جاتی ہے اور سو مرتبہ خدا نہ خاصتہ چاند کی اپنی مخلوق چاند پر پہلے سے موجود ہوتی ہے اور اس سپیس شپ سے سائنس دان کی جگہ اگر پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے کیونکہ کتا چاند پر زمین کی نمائند نہیں کر رہا ہوتا ہے اپنے نمائندیں اچھے چنیں اپنے نمائندیں اچھے چنا کریں کیونکہ جب وہ کشکول لے کے ہر کسی کے آگے بھیک مانگ رہے ہوں گے پوری قوم آپ کو بھیکاری سمجھے گی پوری دنیا بھیکاری سمجھے گی اور جب تیب اردگان جا کے اسرائیلی صدر کو آنکھیں دکھائے گا تو پوری دنیا ترکی بانوں کو غیرت مند سمجھے گی لیڈرز آپ کی قومیں بناتے ہیں